سبکرائب کریں ایوب ٹیک کو اور اس دل ایکن کو دبائیں ہمارے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے موائل موڈ میں دیکھانے والا ہوں کہ موائل موڈ میں بھی کسی سکرین سائز آ رہی ہے تو یہاں پر ہم موائل موڈ پر آج کے اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں موائل موڈ میں بھی یہاں پر جہاں پر یہ جو ہمارا بلوگر کا بلوگ ہے یہاں پر یہ فلسکرین سائز میں نہیں آ رہا ہے تو ہم کسی بھی پوشٹ کو اوپن کر رہے ہیں تو یہ فلسائز میں نہیں آ رہا ہے تو اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں اور آپ کے ساتھ بھی پروبلم آ رہی ہے تو آپ یہ ویڈیو شروع سے لے کے ان تک دیکھتے رہی ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنے بلوگر اکاوڈ میں لوگن کر دینا ہے اور لوگن کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو theme option پر کلک کرنا ہے اور theme option پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو edit html میں کلک کرنا ہے فرنس اگر آپ بھی اپنے بلوگر بلوگ کے theme کے html کو موائل سے edit کرنا چاہتے ہیں تو فرنس میں نے اس پر already ایک ویڈیو بنا دی ہے تو فرنس آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں آپ کو ویڈیو اوپر آئی پیٹرن پر مل جائے گی ہے اس کا لنک مل جائے گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اپنے بلوگر بلوگ کے theme کے html کو موائل سے ہی edit کر سکتے ہیں اپنے بلوگر بلوگ کے html کو اچھے سے edit کر پائیں تو فرنس آپ کو بلوگر theme کے edit html میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ایک keyword search کرنا ہے تو یہاں پر آپ search کریں گے hash outer تو فرنس اگر آپ موائل سے edit کرنا چاہا رہے ہیں تو آپ میں نے اس پر already a video بنا دیا وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں موائل سے edit کر رہا ہوں تو یہاں پر ہم hash outer search کر لیتے ہیں اگر آپ کے بس computer لی laptop پر تو آپ control f دوا کر hash outer search کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم hash outer search کر لیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں hash outer مل چکا ہے ہم نے یہاں پر hash outer search کر لیا ہے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھیں گے hash outer کے آگے دیکھیں گے یہاں پر آپ کو padding میں مل جائے گا 30px تو فرنس آپ کے html میں کچھ الگ طریقے سے بھی ہو سکتا ہے آپ کو same بھی مل سکتا ہے تو فرنس آپ کو hash outer search کرنا ہے اگر آپ کو یہاں پر padding میں 30px نہ ملے تو یہاں پر آپ آج سپاس دیکھ سکتے ہیں اس کے نیچے دیکھ سکتے ہیں تو آپ کو ضرور مل جائے گا تو آپ کو یہاں پر اس کو change کرنا ہے جو یہاں پر دیکھ سکتا ہے 30PX ہے آپ کو اس کو کم کرنا ہے تاکہ آپ کی جو موائل skin size اور desktop skin size وہ increase ہو جائے تو یہاں پر ہم 30PX ہم اس کو 0PX کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پر یہ 30PX ہے تو یہاں پر ہم نے 0PX کر لیا ہے اور آپ کو اس کو کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو save theme پر click کر دینا ہے تو یہاں پر ہم save پر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو theme وہ save ہو جائے تو پھر ہماری جو theme وہ save ہو چکے اب ہم آپ کو اپنی blogger کے blog میں لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جو ہمارا blogger blog کا screen size وہ increase ہوا ہے یا نہیں تو پھر یہاں پر ہمارا blogger blog میں آ گئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو blogger کا blog ہے یہاں پر اس کا screen size increase ہو چکا ہے بلکل بڑھ چکا ہے یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر فل سائز میں آنے لگا ہے پہلے یہاں پر ایک ا계 pt تو یہاں پر ہم موبائل موڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا بلوگر کا بلوگ فل سکرین میں آیا ہے موبائل موڈ میں یا نہیں تو یہاں پر ہم دیکسٹو موڈ کو آف کر دیتے ہیں تو پھر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا بلوگر بلوگ کا سکرین سائز ہے وہ دیکسٹو موڈ میں بڑھ چکا ہے لیکن ابھی موائل ڈیوائس کے حساب سے اسکرین سائز نہیں بڑھائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ابھی اس میں یہاں پر گیپ ہے تو آپ کو اس کے لیے واپس آپ کو اپنے ایڈیٹ ایسٹی ایمیل میں ہیس آوٹر سرچ کرنا ہے تو آپ کو دوسرا ہیس آوٹر ملے گا آپ کو وہاں پر چینج کرنا ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتایا جیتے ہیں تو آپ کو کیسا ملے گا تو پھر ہم نے پہلے یہاں پر چینج کیا تھا ہیس آوٹر میں اس کو 0px کریا تھا جس سے ہمارا جو دیکسٹو بسکن سائز ہے وہ انکریس ہو گئی تھی بٹ موائل سکن سائز انکریس نہیں ہوا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دوبارہ ہیس آوٹر سرچ کرنا ہے تو آپ کو یہ کیورٹ دوبارہ بھی مل جائے گا تو یہاں پر ہم دوبارہ سرچ کر لیتے ہیں پھرنس یہاں پر ہمیں مل چکا یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہمیں یہاں پر ایک اور ہیس آوٹر کا کیورٹ مل چکا یہاں پر دیکھتے ہیں ہیس آوٹر وار پر تو یہاں پر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابھی پیڈنگ ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر 20px ہے تو یہاں پر ہمیں اس کو 0px کر لیتے ہیں تاکہ ہماری جو موائل سکین سائز ہے وہ بھی انکریس ہو جائے تو یہاں پر ہم ہم 0px کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پر ہم نے اس کو 0px کر لیا ہے تو پھر میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں اگر آپ کو ہر شاوٹر ایک ہی بار ملے تو آپ کو ادھر ہی چینج کرنا ہے اس سے آپ کی جو موائل سکین سائز ہو اور دیکسٹو بسک سائز دونوں دونوں انکریس ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم کو دو بار ملائے کیوٹ اور ہمیں الگ الگ طریقوں سے ملائے اس لئے ہم نے دو بار یہاں پر چینج کرنا ہے آپ کو ایک ہی بار مل چکا ہے اس آؤٹر اور آپ ایک ہی بار چینج کریں گے تو دونوں ہی آپ کا چینج ہو جائے گا موائل سکین سائز اور دیکسٹو بسک سائز دونوں ہی انکریس ہو جائے گا تو یہاں پر ہم نے اس کو 0ps کر لیا ہے اس وقت پرنے کے بعد یہاں پر آپ کو save theme پر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر ہم save theme پر کلک کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو themeیں وہ save ہو جائے تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنے بلوگر کے بلوگ میں آ چکے تو یہاں پر ہم نے پہلے ہی اپنا desktop کا screen size انکریس کر لیا تھا اب یہاں پر ہم اپنے mobile screen size میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا جو mobile screen size انکریس ہوا ہے یا نہیں تو یہاں پر ہم اس کو desktop skin size کو off کر دیتے ہیں تو فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو mobile skin size ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ full آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی گیپ نہیں پہلے یہاں پر سائٹوں میں گیپ تھا اور یہاں پر یہ گیپ ہٹ چکا ہے اور یہاں پر جو ہمارا بلوگر کا بلوگ ہے موال سائز میں بھی فل سکرین میں آ رہا ہے یہاں پر ہم آپ کو کسی بھی پوشٹ کو اوپن کر کے بتا جیتے ہیں تو فرنس یہاں پر آجتے ہیں ساری پوشٹ ہماری فل سکرین میں شو ہو رہی ہے تو فرنس اگر آپ کو بھی یہی پروبلم آئی تو آپ کو تو فرنس آپ کو اسی طریقے سے آپ نے بلوگر کے بلوگ کے سکرین سائز کو ایڈٹ کرنا ہے اور آپ کو اسی طریقے سے کوٹ کو ایڈٹ کرنا ہے تب ہی آپ اپنے بلوگر بلوگ کے سکرین سائز کو انکریس کر پائیں گے تو فرنس آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور لائک کریں سبسکرائب پرنا مات بھولیے گا تو دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تھانکی فور ووچنگ